بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو پتیلے کے اندر کیک بیک کرنا سکھائیں گے چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے یہ والا کپ جو ہے یہ بھر کے میں نے میدے کا لے لیا ہے ایک کپ بھر کے میں نے چینی لی ہے ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے دو اڈے لیا ہے ونیلا ایسنس لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ونیلا ایسنس لیں گے ون ٹیبل سپون ہم بیکنگ پاورڈر لیں گے اور گارنیشنگ کے لیے ہم سپرنکلز لیں گے چلیے جی ہم اپنا کیک بنانا شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز اب ہم جاگ کے اندر جوسر میں اس میں دو انڈے ڈالیں گے اس طرح سے ایک کپ چیزیں جو ہم نے نکال کے لکھی تھی بولش میں شامل کریں گے اس طرح ہم نے اس کو ہم ایک سے ڈیل دلیں گے ہاف کا اور فور ٹیبل سپون جو ہے اس میں کوکو پورڈر شامل کرتے ہیں یہ دکھئے یہ اس طرح سے بھر بھر کے وان ٹو ٹری اور یہ فور اب اس کو ہم ایک سے ڈیل منٹ کے لیے جو ہے وہ بلینڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر ہوا بھر جائے ایک سے ڈیل منٹ کے لیے آپ اس کو بلینڈ کریں گے اس کو ایک سے ڈیل منٹ کے لیے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور جناب کے لیے بلینڈ ہو جاتی ہے تو جوسر مشین اپنی آواز خوبی بطل دیتا ہے یہ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باؤل کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھئے اس کی ٹھکنس دیکھیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اس کے اندر ہوا بھر جائے اب ہم ایک کپ میدہ جو ہم نے نکالا تھا وہ ہم اس چھاننی کیوپ پر ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ اس میں بھی ہوا بھر جائے اب اس کے اندر ہم اب اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے بیکنگ سوڈا اٹ کر لیں گے اس کو بھی ہم چھان لیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے لیکن آپ نے اس کو مکس کرتے ہوئے ایک پاک کا خیال رکھنا ہے کہ جس سائٹ پر آپ اس کو گھما رہے ہیں چمچ کو یا بس کو اسی سائٹ پر آپ نے اس کو گھمانا ہے آپ نے اس کو اُلٹا نہیں چلانا چمچ کو جیسے میں رائٹ سائٹ پر گھما رہی ہوں تو اب میں اس کو لیفٹ پر ایسے نہیں کروں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لامس نہ رہ سکیں تو فرینڈز یہ دیکھئے اس کا بیٹل کافی تھک ہے اب اس میں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ 2 ٹیبل سپون دودھ اٹ کر دیں گے تاکہ اس کی پنسسٹنسی کھوڑی اس کی تھکنس میں پمی ہو جائے اس میں آپ اس کے بیٹر کو مزید کرنے کے لیے ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون دودھ اٹ کر دیں گے اس سے بڑا کریمی سا آپ کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہوگا اگر آپ کے پاس حلیب کی یا آلپرز کی کوئی کریم ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ گھر کی بلائی بھی اس کے اندر اٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں سے کریں گے مکس آپ برف جمانے والے کولے کے اندر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سلور کی چھوٹی سی پتیلی لے کر اس کے اندر آپ اپنا کےک جو ہے وہ بیک کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پوکنگ آئل اور اس کو ہم گریس کریں گے پہلے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ مارا سارا سائٹو پر جو ہے وہ پوکنگ آئل اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر یا تو بٹر پیپر کاٹ کر لگائیں گے یا پھر ہم اس کے اندر خالی خوشک میدہ جو ہے وہ بھی چھڑک دیں گے اس طریقے سے ہم اس کی سائٹو پر جو ہے وہ یہ میدہ چھڑک دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر میدہ جو ہے وہ چھڑک دیا ہے اور اب ہم اپنا جو بیٹر ہم نے پیار کیا تھا کیک کا اب وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ میں ویڈیو یہاں پر لمبی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بیٹر کی کنسسٹینسی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پتا چل جائے کہ آپ نے یہ زیادہ نہ تو تھک ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے کیونکہ یہی پر لوگ جو ہیں وہ اکثر غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیک سہی طرح سے بیٹ نہیں رہوتا جی تو فرینڈز ہم نے ٹین منٹس پہلے جو تھا وہ ایک پتیلا چولے پر رکھ دیا تھا سلو آن ہی اور اس کو ہم نے پری ہیٹ پہ لیا ہے اب اس کے اندر ہم بیٹنگ سٹینڈ رکھیں گے یا آپ کے پاس اگر بیٹنگ سٹینڈ نہیں ہے تو آم دوئی سا بھی سلوڑ یا سلوڑ یا سٹین کی کوئی سی بھی کٹوری دے کر اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اور اس پہ آپ اپنا کیک جو ہیں وہ بیٹ کر سکتے ہیں میں اس وقت ادھر یہ دھکن رکھوں گی اور اس کے اوپر میں اپنا کیک اور اسے اب دھام دیں گے اس طرح سے اور اس کو فلیم چھولے کا جو ہے وہ ہم برکل زیرو فلیم رکھیں گے اور اس کو یہ تقریباً 30 سے 40 منٹ بیک ہونے ملے گا تو ملتے ہیں 40 منٹ کے بعد جی تو فرینڈز 40 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کیک جو ہے وہ بن چکا ہے ہم ایک سلائی کی مدد سے اس کے اندر چیک کریں گے یہ دیکھیں ہماری سلائی جو ہے وہ بلکل ڈرائی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک بن چکا ہے اب ہم چھولے کا فلیم جو ہے وہ بن کر دیں گے اور اس کو نکال لیں گے جی تو فرینڈز ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نائف کی مدد سے اس کو سائیڈو سے الگ کر لیں گے اور اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے جی تو فرینڈز اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈالیں گے اور چوکلیٹ سیرپ کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو میرے چینل پر جا کر ملے گی میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گی اور آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی تو چلیے ہم چوکلیٹ سیرپ اس کے اوپر ڈالنا شروع کرتے ہیں کیونکہ چلیے اگر اگر آپ کے پاس کوئی ٹوز نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کریم کے باکس کو کورنر سے کٹیے اور اس کی مدد سے ہم اوپر جو بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اس طرح سے میں ایڈی ایم چینل کا لنک جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بروقت آپ کو مل سکے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ